جو تمام چہرے رنج و غم کی میں لپٹے ہوئے ہیں ان کو خوشنما چہرہ ہم بنائیں گے لیکن ایک واقعی چنتہ کی بات ہے سوامی جی آپ ہمارے پاس آپ ہیں اس کے باوجود دنیا میں دنیا کے مقابلے ہم یعنی ہندوستانی جو ہیں وہ دس سال پہلے ہی بی پی کے مریض بنے جا رہے ہیں اب یہ بھائی ختم کرنا ہوگا سوامی جی ہمیں اور ڈیابیٹیز کیپٹل تو ہم پہلے ہی بن چکے ہیں تو بھارت میں رہنے والے ہر سو میں سے گیارہ پر کینسر کا خطرہ بھی مند برا رہا ہے ہارٹ اٹیک موت کی سب سے بڑی وجہ بن گئی ہے لیور کڈنی کی بیماری الگ سے بڑی چلی جا رہی ہے تو سوامی جی ہر طرف مشکل ہی مشکل ہے کام جو ہے آپ کا بڑھتا ہی جا رہا میں دیکھ رہا ہوں تو سوامی جی اب مطاپا تو ہے یہ سوامی جی بتائیے کیا راستہ ہے پھر ارے سہروں میں تو ہر 50% ہر دو میں سے ایک آدمی موٹا ہے یا موٹی ہے یہ جو معاملہ ہے نا ہر سخت پریسانسہ ہے یہ دی پرسنٹیج کی بات کی جائے یہ دی سب کو ایک جگہ ملا دو دس پرسنٹ لوگوں کو بی پی شوگر ہو چکا ہے دس پرسنٹ بارہ پندرہ پرسنٹ بورڈر لائن پر ہے پھر چالیس سے پچاس پرتیشت لوگوں کو اوبیسیٹی ہے نبوے پرسنٹ لوگوں کو سٹریس ہے آدھے لوگوں کو کوسٹیپیشن ہے آدھے لوگوں کو کوڑائیٹیس ہے کسی کو گیس ہے پھر پائیس فیسر فشٹولہ ہے پھر تن کے ساتھ کوئی تن دکھی کوئی من دکھی معاملہ تو بہت گڑھڑ ہے لیکن یوگ ہے نا بھو جنگ آسن سلبہ آسن جو بھو جنگ آسن اور سلبہ آسن کریں گے کمر بھی اچھی رہے گی ویٹ بھی کم ہوگا اور آج تو سوامی جی آپ نے کافی بھاری لوگوں کو جمع کر رکھا ہے بات پھر بی پی کی بھی کریں گے تھوڑی دھرتی جو ہے ہر دوار کے طرف جھکی بھی لگ رہی ہے کچھ لپکے ہوئے بھی یہ ایک دم آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارا پناڑا بھاری ہے ایرے بھائی ایسے ہم ہلکے پھلکے تھوڑی نا ہم بڑے بجندار ہیں بلویس کا کتنا بجند ہے کیجریوان کا کتنا بجند ہے راہل گاندھی کا کتنا بجند ہے موڈی جی کا کتنا بجند ہے ویسے ہم ویسے والے بجند والے نہیں ہیں ویسے بجند والے ہیں لیکن یوگ میں بڑا بجند ہے بجندار چیز ہے لمبے لمبے شواس جن میں بھی بجند ہے بھی یہ ابھیاس کریں گے اور دیکھو دس اپائے اور بتاتا ہوں موٹا پا کم کرنے کے لئے اشوگندہ کے پتے کھائیں پانچ پانچ دس دس پتے اپنے بیٹ کے اکوڑک اور ہمارے پاس تو بھرد بھائی دو سو چار کلو کی بھی اور ان کا بھی بجند ہم نے کم کر دیا ابھی تو میں نے لوگوں کا پچاس پچاس سو سو کلو بجند گھٹا چکا ہوں ایک ایک کا جن کا بہت زیادہ تھا اور لمبے لمبے شواس بھگیتہ آئی کیا ارے ارہی آسے ایک سو چار کلو کی رہے رامان ایک سو بارہ کلو کی تگڑے تگڑے بھائی بھین خوب ہیں ہمارے پاس تو ایک ایک پیر سے دونوں پیر ہو چا ایسے ہم بجند کم کرتے ہیں اشوگندھا کی پتے گرم پانی کا سیون گوڈھن ارک پھر دن بھر گرم پانی گوڈھن ارک ویٹ گو میدو ہر جن کو زیادہ وجن کرنا ہے لوگی کا جوس پیٹھے کا جوس اور پائنے پل کا جوس پائنے پل کا جوس بڑا جوردار ہوتا ہے ویٹ کم کرنے کے لیے اور ہاں جو جتنا ویجیٹیبلز کا سیون کریں گے سلاعت کا سیون کریں گے اناج نمک میٹھا بند کر دیتے ہیں اناج نمک میٹھا بند اور پھر بستی بہت ہی جبردست ہے ترفلا کی سروکلپ کی کائے کلپ کی بستی ترفلا کائے کلپ یا سروکلپ اس کو اوبال کر کے اور اس میں تھوڑا گوڈھن ارک ڈال دو تو تھوڑا سا ارینڈ تیل ڈال دو بہت جلدی ویٹ کم ہو جاتا ہے سوامی جی آج آج چھوڑیں گے نہیں آج وزن کم کروا کر ہی چھوڑا جائے گا اس سے پہلے آج چھوڑی نہیں دیں آج وزن کم کروا ہے وقت چھوڑا نہیں جائے گا ٹھیک ہے لیکن سوامی جی دیکھئے آپ ابھیاز کرواتے رہیے کچھ چیزیں بیچ میں شامل کر لیتا ہوں مٹافے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے سوامی جی بتائی جا رہی ہے ہم نے اکثر ایک فیٹ کا ذکر سنا ہے سیچوریٹڈ فیٹ اور اس کی وجہ ہے نانویج اور الٹرا پروسسٹ فوڈ کا بڑھتا ہوا چلن آپ ہمیشہ سے ہم کہتے رہے سوامی جی کی کھانے سے پہلے پھل اور سیلڈ اپنے ڈائٹ میں شامل کرنی چاہیے آپ ہمیشہ اس کی صلاح دیتے ہیں تو ذرا یوگا بھیاز کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھائیے کہ فروٹیرین ڈائٹ جو ہے وہ کیوں اور کتنی ضروری ہے تاکہ ویٹ کنٹرول کرنے میں یہ بھی مدد کرے ہاں تو دیکھو جن کو ویٹ کم کرنا ہے ان کو منسہ ہار اور یہ جتنا بھی فرائیڈ فوڈ پیکڈ فوڈ سوگر کا سولٹ کا اور جتنے بھی تلے بھونے چیزیں ان کا اوور کنجمشن اور میں تو کہتا ہوں اوور کیا ہوتا بھئی جن کو بلڈ پریشر ہو مرکٹ آسل پاؤن مکت آسل بھی کریں اور چلو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو کر کے ہم تو یہاں پیڑی پیچھاو ہوں میں اور پھر دیکھو جن کو سورج کی بھوپ مل رہے تو سنتھہرہ پی ہو رہی ہے اے ببیتا روبی کدھر آئیو اے تو لڑکتی لڑکتی آ جائے گی اچھا 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 اے اس نے ایک سو بارہ سے اب گھٹا کے اے ایترا کھڑے ہو بڑھایا تھا وہ بھی جنگ خود سموڑسا سموڑسا اور جنگ خود برگار پیچھا پھر اوپر سے کو کولا پیپسی کسی ماندار ہے بتا بھی رہی ہے سوامی آپ کے سرن میں آئے ہیں ہاں بتا بھی رہی ہے اب آج چھوڑنا بات ہاں چلو ویرو فگر پلانا ہے سوامی جن کو اب آگی سے میرے جیسا ہو جانا تو لو کو پتا نہیں لگا کہ کب پڑ گیا دھیرے دھیرے پتا تھا پھر کسی بڑھنے دیا اے ماندار اسے بتانا ایک دم تو بڑھا نہیں کتنا ہو گیا تھا ایک سو ایک سو بارہ ہو گیا تھا تو جب ایک سو جب ساٹھ سے تو آگی شروع یوگی آترا پچھپن ساٹھا ہی کی ہوگی ساڈی کی آتا جی 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 پھر پاچ پاچ کیلو دس دس کیلو بڑھا تو لگا نہیں دیکھو یہ کلے موٹے ہو گئے کمار موٹی ہو گئی بیٹوا دیکھنی رہا ٹھیکوا کھا 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 کے ساموسا جنگ پھوٹ کچھ کھا رہے ہیں کچھ کھا رہے ہیں کھا کے چھوڑا ہوں گا یہ کرو اب آگے سے کٹ پڑ گھوٹا لا مت کرنا اچھے دیکھو آدمی کو پتا تو لگتا ہے کہ اب دیکھو پانچ کیلو بڑھ گیا دس کیلو بڑھ گیا اب دیکھو یہ بھی بڑھ گیا اب یہ بھی بڑھ گیا اب پیر بھی موٹی آگیا لیکن وہ سواد کے چکر اب چاروں طرف سے بڑھ گئی کٹ پڑ گیا تب بھی اس کو دیکھا نہیں ترکو دیکھا تو سموسا دیکھیں چلا دیکھا سموسا دیکھا دیکھا سموسا